اسلام علیکم نان پروفیٹ لیڈرشپ کی آج کل بات ہو رہی ہے اور ایک ویڈیو جو جنرل انٹروڈکشن آپ آلیڈی لے چکے ہیں آج ہم خاص طور پر نان پروفیٹ لیڈرشپ کی جو کور کمپیٹنسیز ہیں ان پر بات کریں گے اس میں ہم بہت واسم نہیں جائیں گے بلکہ فائیو سیلیکٹیو کمپیٹنسیز بھی ہم بات کریں گے تاکہ وہ افراج جو کسی نان پروفیٹ کو اون کر رہے ہیں اس اے لیڈر وہ ان سیٹ اپ میں ہیں جو اس کو ہم نان پروفیٹ لیڈرشپ کہتے ہیں لائک وہ چیف اگزیکٹیو ہیں پریزیڈنٹ ہیں جنرل سیکٹری ہیں جب بورڈ آف ڈریکٹر کے میمبرز ہیں تو ان لوگوں کے لیے بہت ہیپورٹیٹ ہے کہ وہ ان کم از کم فائیو کمپیٹنسیز کو اڈرسٹینڈ کریں اور اس میں اپنی کپیسٹی بیل کریں اگر وہ یہ کر سکیں گے تو اپنی ایک آرگانیزیشن کو بہتر ارگانیزیشن ایفیکٹیو ہوگی امپرووڈ ہوگی اتنا ہی وہ جو اس کا ویجن ہے وہ ٹرانس فارم ہوگا اور لوگوں کی لائف میں بہتری آئے گی چینج آئے گی اور یہی ڈریم ہوتا ہے کسی ارگانیزیشن کا وہ ویری کر سکتا ہے گول ایبجیکٹیو لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں ایمپورمیٹ کے لیے ارگانیزیشن اسٹیبلش کی جاتی ہے اور لیڈرشپ ہی بیسیکلی ایفیکٹیو آرگانیزیشن کے لیے بہتری رول پلے کرتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں ان فائیو کور کمپیٹنسیز کی جو کسی بھی آرگانیزیشن کو ایمپروو کرنے میں بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں اور ایک ایفیکٹیو لیڈرشپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں تو ان فائیو کمپیٹنسیز کو جاننے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ ٹائم لی آپ کو مل سکیں جی تو فائیو کمپیٹنسیز میں جو پہلی کمپیٹنسی ہے جو کسی بھی نان پروفیٹ لیڈر میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ایک فریمورک آرگانیزیشن کا بناتے ہیں ویلیو سیٹ کرتے ہیں سیٹ اپ ویلیوز اور وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں خود سے اپنے ایکزمپل سیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد باقی اپنا جو ان کی ٹیم ہوتی ہے ان کو ویلیوز ٹیچ کرتے ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی آرگانیزیشن کی سسٹینیبیلٹی کے لیے اور اس کی پرموشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا کوئی ایک خاص کلچر ڈیویلپ ہو اور کلچر ڈیویلپ ہوتا ہے ان ویلیوز سے جو لیڈرشپ اس میں انکلکیٹ کرتی ہے اور یہ بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے یہ کسی بھی آرگانیزیشن کی سکسس میں بہت ہی بنیادی رول پلے کرتا ہے اور کسی آرگانیزیشن کا ایمیج بھی وہی سیٹ اپ ویلیوز بناتی ہیں جو یہ لیڈرشپ بناتے ہیں تو جی پہلی کمپیٹنسی یہ بہت امپارٹنٹ ہے ساری امپارٹنٹ ہوگی لیکن اس کو کیونکہ جب آرگانیزیشن اسٹیبلش ہوتی ہے تو وہ لیڈرشپ کا جو ایمیج ہے ویجین ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں آن دا ہول ارگانیزیشن پہ اثر انداز ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی جو کمپیٹنسی ہے تو لیڈرشپ کا یہ رول ہے جو پورا ایک روڈ میپ جو ہے وہ تیہ کرتے ہیں اور باقی پوری ٹیم ان کی لیڈرشپ اور منیجمنٹ کی اس روڈ میپ کو اور اس سیٹ اپ ویلیوز کو فالو کرتی ہے اور ایکسپیرینس کرتی ہے انسپائر ایشیرڈ ویجین یہ ان ایدر بہت ایمپارٹنٹ اسپیکٹ ہے کمپیٹنسی ہے جو جس کا لیڈرشپ میں ہونا بہت ضروری ہے بسیکلی یہ ویجین بھی ہے اور وہ ڈریم بھی ہے جو آرگانیزیشن کی لیڈرشپ دیکھتی ہے اور اس پہ بلیو کرتی ہے دیکھن میک دا ڈیفرنس وہ اچیو کر سکتے ہیں اور جو چینج وہ سوسائیٹی میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کسی خاص ایک دن اچیو کریں گے تو یہ بہت ہی ایمپارٹنٹ ہوتا ہے یہ وہ انسپائریشن اور موٹیویشن ہوتی ہے جو وہ اپنے آگے سٹاف کو اور اپنی ٹیم کو دیتے ہیں اور اسی پہ آرگانیزیشن بیس کر رہی ہوتی ہے کیونکہ خواب دیکھنا اور ان کو عملی جامع پہنانا اور اس کے لوگوں کی زندگیوں میں وہ ساری چینج کو ویو کرنا یہ لیڈرشپ کا ایک بہت اہم خاصہ ہوتا ہے جن لیڈرز میں جن نان پروفٹ لیڈرشپ میں یہ چیزیں موجود ہوں گی یہ خواب دیکھنے کے صلاحیت اور اس کو عملی جامع پہنانے کی جو بلیف ہے یہ ہوگا وہ آرگانیزیشن یقیناً کامیاب ہوتی ہے اور اسی آرگانیزیشن کو ایک ایفیکٹیو آرگانیزیشن یا سکسیسفل آرگانیزیشن کہا جاتا ہے اور لیڈرشپ اس آرگانیزیشن کے فیوچر کو ویجن کرتی ہے اور اس کے بعد اس کا جو ایک ریپیوٹ ہے اور اس کا ایمیج سیٹ کرنے میں یہ جو ان کی کوالٹی ہے یہ بہت ایمپارٹنٹ ہوتی ہے یہ تیسری کامپیٹنسی ہے جو پروسیس کے ساتھ ہوتی ہے جو انیشیٹیو لینے کے ساتھ ہوتی ہے جو ایکشن کے ساتھ اورینٹیٹ ہے جس کا تعلق یہ ہے کہ لوگ اپنے ایکسپیرینسے سیکھتے ہوئے اپنے لیے نئے نئے انیشیٹیو سیٹ کرتے ہیں گول سیٹ کرتے ہیں اور اس پر ایکٹیوٹیز دیزائن کرتے ہیں چیلنج لیتے ہیں اور رسک لیتے ہیں اور اپنا راستہ بناتے جاتے ہیں یہ بہت ایمپارٹنٹ ہوتا ہے کہ جو لیڈر شیپ ہے وہ ایکشن لینے والی بہت سارے لوگ بہت ڈیفینسیو ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے رائیٹ ٹائم پر رائیٹ ڈیسیزن لیتے ہوئے رسک لینے ہوتے ہیں اور آپ نے اپنے جو پریویس ایکسپیرینسے ان کو سامنے رکھ کے سیکھنا ہوتا ہے اور نئے انیشیٹیوز جو ہیں ان کو ڈیزائن کرتا ہے اور لانچ کرنا ہوتا ہے جو لوگ ٹائم لی اپنے انیشیٹیوز لانچ کرتے ہیں ٹائم لی ایکشن پلین کرتے ہیں وہی لیڈر شیپ ایک آرگنیزیشن کو آگے لے جانے میں اس کو امپروو کرنے میں ہمیشہ اچھا رول پلے کرتی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ کرنے میں کامجاب ہو جاتی ہے جی فورت جو کمپیٹنسی ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جب لیڈرز خود ہر چیز کرنے کے عادی ہوں یا وہ ہر چیز خود کرنے کی کوشش کرتے تو وہ ایک خاص شیل میں بند ہو جاتے ہیں اور اس سے آگے نہیں چل سکتے لیڈر عام طور پر انفلوئنس کرتا ہے اور لیڈ کرتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ دیٹو ٹو مینیجمنٹ میں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ آٹک کے بیٹھ جاتا ہے نہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ٹیم کو اینیبل کرتے ہیں کہ وہ آگے چلے وہ کلیبوریشن اسٹیبلش کرتے ہیں وہ کنیکشنز ڈیویلپ کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کام ٹیم ورک سے ہی بہتر ہوتا ہے اور ٹیم ڈیویلپ کرنا ٹیم کو لیڈ کرنا ایک لیڈر کی بہت کور کمپیٹنسی ہوتی ہے بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے وہی لیڈر کسی بھی آرگنیزیشن کو کسی بھی ادارے کو بہت سب کچھ خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکیل ہی رہ جاتے ہیں اور صاحب ظاہر ہر بندے کی ایک لیمٹیڈ کپیسٹی ہوتی ہے اسی میں رہ جاتے ہیں تو یہ کوالٹی لیڈرشپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو بلیو کریں لوگوں کی کپیسٹی بل کریں اور اس کے بعد ان کو اینیبل کریں کہ وہ کام کریں ان پہ بھروسہ کریں ان پہ اعتماد کریں تو اگر یہ کریں گے تو آپ کی ارگنیزیشن گروہ کرے گی آپ کی ٹیم جو ہے وہ گروہ کرے گی اور پھر ٹیم اس طرح جب ٹیم اپرچونٹیز دیکھتی ہے کہ ہماری لیڈرشپ ہمیں بھی اپرچونٹی دے رہی ہے کام کرنے کی ہمیں ڈسیئن میکنگ میں انوالو کر رہی ہے ہماری بات کو سن رہی ہے تو وہ ٹیم جو ہے وہ بیٹر دلیور کرتی ہے اور جب ٹیم اوورال بیٹر دلیور کرے گی تو آپ اپنا ویجن اور مشن اور ڈریم جو ہے وہ اچھیو کر رہے گی اور یہ بھی یہی کسی بھی کار ارگنیزیشن کی سیکسس کا پہلا پیرامیٹر ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لوگوں کے زندگیوں میں کتنی بہتری لائی ہے اور جو چینج کو کیسے منیج کیا ہے پانچویں جو لاس پہ میں بتا رہا ہوں سب سے اپارٹنٹ ہے کہ سیلیبریٹ دہ ہرڈز جب آپ یہ سارے کام کرتے ہیں آپ موڈل دہ وے بھی کرتے ہیں آپ چیلنج دہ پروسس بھی کرتے ہیں آپ کام بھی کرتے ہیں کام کا راستہ نکالتے ہیں لوگوں کو انوال کرتے ہیں لوگوں کو اس موٹیویٹ کر کے ان سے کام لیتے ہیں تو جب اچیو میٹس آتی ہے تو ان کو سیلیبریٹ کرنا جائے چھوٹے چھوٹے سیکسس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہوتا یہ کہ اس سے آپ کی ٹیم جو ہے وہ انکریج ہوتی آتی ہے آپ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں اور ان کو خوش کرتے ہیں اس سے ہوتا ہے کہ ٹیم پھر آپ کے لیے بہت زیادہ ڈیلیور کرتی ہے آپ ایک لیڈر کے طور پر جو سیکھ ان کے انسپیریشن ہوتے ہیں اور جب کوئی اچیو میٹس آپ کے سامنے لاتے ہیں اگر آپ اس کو اکنالج کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں اور ریوارڈ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ جو ٹیم ہے جو بھی لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں اپنی ارگنیزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ پھر ارگنیزیشن کو اون کرنے لگتے ہیں اور انہیں اپنا اس میں فیوچر نظار آنے لگتا ہے اس کو ریسپیکٹ فیل کرتی ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ٹیم آپ کے دست و بازو بنتی ہے اور آپ کے ویجن کو عملی جائمہ پہنانے کے لیے اور کسی بھی کمیونٹی کو اپ لفٹ کرنے میں وہ اپنا برپور کردار ادا کرتی ہے اور وہ آپ بہتر ریزلٹ اسے لے سکتے ہیں اور جب کسی ارگنیزیشن کے لیڈرشپ افیکٹیو ہو جائے گی تو ارگنیزیشن کے سروس ٹلیوری بہتر ہو جائے گی اور جس کمیونٹی کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے جو سوشل چینج وہ لے کے آنا چاہتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور وہ ارگنیزیشن ایک ریپیوٹیبل ارگنیزیشن ہوگی ایک کامیاب ارگنیزیشن ہوگی تو ہم ریکویسٹ کریں گے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور یہ فائیو کوالیٹیز یا کمپیٹنسیز ہیں آپ اپنی لیڈرشپ میں جو بھی لوگ ارگنیزیشن کو چلا رہے ہیں وہ اپنے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں تو آپ اس کا ایک میجک ریزلٹ دیکھیں گے کہ آپ کی ارگنیزیشن کس طرح آگے بڑھتی ہے تو بہت شکریہ آپ کو ویڈیو دیکھنا کا اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیوز میں نان پروفیٹ لیڈرشپ منیجیرمنٹ کے اور کچھ ایسپیکٹس پہ بھی بات کریں گے تو اس سے پہلے آپ چینل ضرور سے سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائمی پر مل جائیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دوستوں اور دوسری انجیو سیکٹر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کیجئے گا تاکہ اگر اس میں کوئی اہم بات ہے تو اس حق تک پہنچ جائے تینکیو وری مچ